ایشیا کپ کے حوالے سے مختلف اطلاعات جو ہیں وہ گردش کر رہی ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیرمن نجم سیٹی نے آج کہا کہ وہ اپنے پتے ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے وہ ابھی کچھ کہنا نہیں چاہتے میڈیا پر جب فروری کے پہلے ہفتے میں بہرین میں ایشن کرکٹ کاؤنسل کا اجلاس ہوگا تو اس اجلاس میں وہ آواز بلند کریں گے بسم الرحمن الرحیم اسلام علیکم اپنے یوٹیوب چینل ایم آئی بی سپورٹس پر میں ہوں مرزا اقبال بیگ گزشتہ تین چار دن میں آج دوسری پریس کانفرنس کی پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیرمن نجم سیٹی نے اس سے پہلے انہوں نے پاکستان سپر لیگ ایڈیشن ایٹ کے شیڈول کا اعلان کیا تھا اور آج جو پریس کانفرنس کی اس پریس کانفرنس میں پی سی پی کی منجمنٹ کمیٹی کے چیرمن نجم سیٹی نے پاکستان کرکٹ بورٹ کے نئے چیف سیلیکٹر کا اعلان کیا حارون رشید پاکستان کے فارمر ٹیسٹ کرکٹر جو پاکستان کی جانب سے تیس ٹیسٹ اور بارہ ونڈے انٹرنیشنل میچز کھیل چکے ان کو پاکستانی کرکٹ ٹیم کا چیف سیلیکٹر مقرر کیا گیا ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کی جانب سے حارون رشید گزشتہ بائیس برس سے مختلف عہدوں پر فائز رہ چکے لوگ کہتے ہیں ان کے پاس کیا گیدر سنگی ہے کہ جو بھی چیرمن آتا ہے وہ اس کے ساتھ شامل ہو ج جاتے ہیں اور اس مرتبہ بھی جبکہ گزشتہ ادوار میں جب احسان مانی پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیرمن تھے تو حارون رشید جو تھے وہ بنی گالا گیا ہے اور وزیراعظم امران خان کو اس وقت کے وزیراعظم کو انہوں نے پریزنٹیشن دی اداروں کی کرکٹ ختم کرنے کے حوالے سے صوبائی ایسوسییشنز کیا جو نیا سیٹ اپ لانے کے حوالے سے جسے مسترد کر دیا تھا اس وقت کے وزیراعظم نے لیکن حارون رشید صاحب خود بھی اداروں سے بابستہ رہے ہیں اور اداروں کیونکہ وہ یو بیل کی کرکٹ ٹیم کے نمائندگی کرتے رہے ہیں تو وہ اداروں کے حوالے سے اپنی صفارشات لے کر گئے تھے وزیراعظم کی ہدایت پر اس وقت کے اور پھر ان صفارشات کو مسترد کیا گیا حارون رشید صاحب مختلف عہدوں میں کام کر چکے اس سال پچیس مارچ کو وہ اپنی سترویں سالگرہ منائیں گے اور پی سی بی کے چیرمن نجم سیٹی صاحب اس سال مائی میں اپنی پچھترویں سالگرہ منائیں گے تو ایسا لگتا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ پر اب سینئر لوگوں کا جو ہے وہ غلبہ ہے اور حارون رشید اس سے پہلے بھی جس طرح میں بتا رہا تھا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے منیجر رہ چکے ہیں پاکستان کی قومی سیلیکشن کمیٹی کے چیرمن رہ چکے ہیں ڈیریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ رہ چکے ہیں اس کے علاوہ پاکستان کی جونئر سیلیکشن کمیٹی کو ہیٹ کر چکے ہیں مختلف حیثیتوں سے وہ کام کر چکے ہیں اور جب نجم سیٹی صاحب کی کرکٹ منیجمنٹ کمیٹی نے پودہ سمالا تھا تو اس وقت حارون رشید کو کنوینر مقرر کیا گیا تھا کیونکہ شاہد آفریدی جو تھے وہ سیلیکشن کمیٹی کا انہیں چیرمن بنایا گیا تھا عبوری طور پر اور اب حارون رشید جو ہیں وہ پاکستان کرکٹ بورٹ کی جو نئی سیلیکشن کمیٹی ابھی اس کے میمبران کا اعلان ہونا باقی ہے لیکن حارون رشید صاحب کو چیف سیلیکٹر مقرر کر دیا گیا ہے ادھر دوسری جانب ایشیا کپ کے حوالے سے مختلف اطلاعات جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیرمن جو منیجنگ کمیٹی کے چیرمن نجم سیٹی نے آج کہا کہ وہ اپنے پتے ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے وہ ابھی کچھ کہنا نہیں چاہتے میڈیا پر جب فروری کے پہلے ہفتے میں بہرین میں ایشن کرکٹ کانسل کا اجلاس ہوگا تو اس اجلاس میں وہ آواز بلند کریں گے کہ کیا کرنا چاہیے کیونکہ پاکستان کو ستمبر میں ایشیا کپ کی میزبانی ہے اور پھر اس کے بعد اکتوبر میں سال بھارت میں پچاس عویس کا ورلڈ کپ کھیلا جانا ہے ہوتا یہ ہے کہ جب بھی ورلڈ کپ ہوتا ہے تو اس ورلڈ کپ سے پہلے ایشیا کپ منقد ہوتا ہے اگر ٹی ٹرینٹی ورلڈ کپ ہوتا ہے تو ایشیا کپ ٹرینٹی منقد ہوتا ہے اگر پچاس عویس کا ورلڈ کپ ہوتا ہے تو پچاس عویس کا ایشیا کپ منقد ہوتا ہے اور ابھی تک بھارت نے اس ٹرونمٹ میں پاکستان میں اپنی آمد کی تصدیق نہیں کی ہے تو اس حوالے سے مختلف خطشات نے جنم لیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اس حوالے سے کیا موقف اختیار کرتا ہے دوسری جانب ابھی تو پاکستان کرکٹ بورڈ میں خاموشی ہے کرکٹ کے معاملات پر کیونکہ پلیز جو ہے اب جو پی ایس ایل ایٹ کے ایڈیشن کی تیاری کریں گے اس کے علاوہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کچھ کھلاڑی عمرے کی ادائیگی کے لیے چلے گئے جن میں سابق کپتان سرفراز احمد بھی شامل ہیں اور شاند مسود کی شادی ہو گئی ہے پشاور میں ان کی براد گئی اور ان کا ستائیس جنوری کو کراچی میں ولیمہ ہے تو بہت ساری چیزیں آج نجم سیٹی صاحب نے شاند مسود کے حوالے سے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ وائس کیپٹن یا کپتان یا سیلیکشن کمیٹی بنانا ان کی ذمہ داری ان کی ڈسکریشن میں شامل ہے اب اگر کوئی ان کے وائس کیپٹن منانے کے بعد اسے ٹیم میں شامل نہ کرے تو یہ تو ٹیم منیجمنٹ کا معاملہ ہے اس حوالے سے بہت ساری چیزیں گردش کر رہی ہیں آج جس طرح کی پریس کانفرنسی نجم سیٹی کی اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ آنے والے وقت میں شاید جو ریڈ بال کرکٹ ہے ٹیس کرکٹ جولائے میں پاکستان کی سیریز ہے سلنکا کے خلاف تو شاید ٹیس کرکٹ میں بابر آزم پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان نہ ہو ونڈے اور ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں تو وہ ہوں گے لیکن اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اس حوالے سے کیا موقف اختیار کرتا ہے پھر محمد عامر کی واپسی کے حوالے سے بھی سوال ہوا محمد عامر نے ریٹائرمنٹ لے لی تھی نجم سیٹی کا کہنا ہے کہ اگر وہ ریٹائرمنٹ واپس لیتے ہیں تو پھر غور کیا جائے گا محمد عامر کو ہی نجم سیٹی لے کر آئے تھے جب دوہزار دس میں محمد عامر پر سپورٹ فکسنگ کا الزام ثابت ہوا تھا جیل کی سلاکھوں میں گئے وہ پیچھے اس کے اور اس کے بعد وہ رہا ہوئے تو نجم سیٹی اس وقت پی سی بی کے چیرمنٹ تھے جنہوں نے محمد عامر کی پاکستانی کرکٹ ٹیم میں واپسی کے لیے کوششے کی آمر کو انگلینڈ میں ویزا نہیں ملا تھا انہیں انگلینڈ کا ویزا ملا انہیں نیوزیلنڈ کا ویزا ملا تو اب دیکھتے ہیں کہ نجم سیٹی صاحب عامر کے حوالے سے کیا موقف اتیار کرتے ہیں کیونکہ اگر دیکھا جائے تو شرجیل خان بھی اب پرفارمنس دے رہے ہیں شرجیل خان بھی اپنا کیس لے کر آگے بڑھیں تو کیا عامر کو خالی اجازت ملتی ہے شرجیل خان کو بھی اجازت ملتی ہے اس حوالے سے دیکھنا ہوگا لیکن حنوز ڈلی دورست ابھی تو پی ایس ایل ایٹ شروع ہو رہی ہے تیرہ فروری سے اور آٹھوے ایڈیشن کے دورانی اس بات کا پتہ چلے گا عامر جو ہے کراچی کنگز کی نمائندگی کر رہے ہیں شرجیل خان بھی ایک ٹیم کی نمائندگی کر رہے ہیں تو اس کے بعد اس بات کا علم ہوگا کہ آیا ان میں سے کون سا کھلاڑی قومی سیلیکشن کمیٹی منتخب کرتی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے دیکھتے رہیے ایم آئی بی سپورٹس